دوسرا تواریخ بائیس مباب اور یروشلم کے باشندوں نے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اخزیا کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا کیونکہ لوگوں کے اس جتھے نے جو عربوں کے ساتھ چھاؤنی میں آیا تھا سب بڑے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا سو شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا اخزیا بادشاہ ہوا اخزیا بیالیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں ایک برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام اتلیا تھا جو عمری کی بیٹی تھی وہ بھی اخیب کے خاندان کی راہ پر چلا کیونکہ اس کی ماں اس کو بدی کی مشورت دیتی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ ہی اس کے مشیر تھے جس سے اس کی بربادی ہوئی اور اس نے ان کے مشورہ پر عمل بھی کیا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یہورام کے ساتھ شاہ ارام ہزائل سے رامات جلاد میں لڑنے کو گیا اور ارامیوں نے یہورام کو زخمی کیا اور وہ یزریل کو ان زخموں کے علاج کے لیے لوٹا جوسے رامہ میں شاہ ارام ہزائل کے ساتھ لڑتے وقت ان لوگوں کے ہاتھ سے لگے تھے اور شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا ازریہ یہورام بن اخیب کو یزریل میں دیکھنے گیا کیونکہ وہ بیمار تھا اور اخذیہ کی ہلاکت خدا کی طرف سے یوں ہوئی کہ وہ یہورام کے پاس گیا کیونکہ جب وہ پہنچا تو یہورام کے ساتھ یہو بن نمسی سے لڑنے کو گیا جسے خداون نے اخیب کے خاندان کو کارڈ ڈالنے کے لیے مسا کیا تھا اور جب یاہو اخیب کے خاندان کو سزا دے رہا تھا تو اس نے یہودہ کے سرداروں اور اخذیہ کے بھائیوں کے بیٹوں کو اخذیہ کی خدمت کرتے پایا اور ان کو قتل کیا اور اس نے اخذیہ کو ڈھونڈا وہ سامریہ میں چھپا تھا سو وہ اسے پکڑ کر یاہو کے پاس لائے اور اسے قتل کیا اور انہوں نے اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ یہو سفت کا بیٹا ہے جو اپنے سارے دل سے خداون کا طالب رہا اور اخذیہ کے گھرانے میں سلطنت سنبھالنے کی طاقت کسی میں نہ رہی جب اخذیہ کی ماں اطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے اٹھ کر یہودہ کے گھرانے کی ساری شاہی نسل کو نابود کر دیا لیکن بادشاہ کی بیٹی یہو سبت اخذیہ کے بیٹے یواز کو بادشاہ کے بیٹوں کے بیچ سے جو قتل کیے گئے چُرہ لے گئی اور اسے اور اس کی دائیہ کو بستروں کی کوٹھڑی میں رکھا سو یہورام بادشاہ کی بیٹی یہو یدہ کاہن کی بیوی یہو سبت نے کیونکہ وہ اخذیہ کی بہن تھی اسے اطلیہ سے ایسا چھپایا کہ وہ اسے قتل کرنے نہ پائی اور وہ ان کے پاس خدا کی حیکل میں چھے برس تک چھپا رہا اور اطلیہ ملک پر حکومت کرتی رہی